مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا کیونکہ میں اس ملک کا ایک رہنے والا ہوں لیکن میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے اس ملک سے بہت محبت ہے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک نے مجھے کیا دیا میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں نے اپنی کیپاسٹی میں اپنے ملک کو کیا دیا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو خوشی دی میں نے لوگوں کو قہ قہ دیئے میں نے لوگوں کی دکھ اور تکلیفوں کو شیئر کیا میں نے اور لیکن ہم ہر ہر شعبے میں ہم بیمان ہیں کیوں ہیں تعلیم کا شعبہ اس میں سفارش اور سیاست ہے سیاست کے اندر سیاست ہے اور رشوت ہم لیتے ہیں بیمانی ہم کرتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں دوسروں کے تکلیف ہم دیتے ہیں دوسروں کے مالوں پر قبضہ کر لیتے ہیں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں غریبوں کو تکلیف دیتے ہیں مسکین مسافر محتاجوں کو ان کا حق نہیں دیتے کسی کی مدد نہیں کرتے اپنے لیے سب جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے سے آگے نہیں سوچتے تو آپ یہ دیکھئے ایسے معاشرے جو ہیں وہ اگر آپ اتنے برے ہو رہے ہیں جس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو تو اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو اس میں جو قومیں اللہ تعالی کی احکامات کو نہیں مانتی اور جو ان سب چیزوں میں نافرمانی میں جب بہت آگے چلی جاتی ہے تو اللہ نے کہا ہے میں ایسی قوم کو تباہ کر دیتا ہوں اور پھر ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک کام کوئی مشکل نہیں ہے تو ہم کو اپنے آپ پہ جو جو لگ پتی ہے وہ کروڑ پتی ہونا چاہتا ہے جو کروڑ پتی ہے وہ عرب پتی ہونا چاہتا ہے جو عرب پتی ہے وہ اس سے زیادہ پریسے والا ہونا چاہتا ہے نہیں تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے نہیں پوری دنیا میں ایک سلیقے اور ایک طریقے سے ہو رہا ہے ایک آدمی جس کی تنخواہ بارہ ہزار روپے مہینہ ہے اس کے گھر کے اخراجات اسی ہزار روپے کے ہیں یہ کونسی سائنس ہے آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس کو پورا کرتی ہوگی اور یہاں ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں اتنی ہیں لیمٹڈ ہیں اور ان کے اخراجات جو ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ شارٹ کٹس مارتے ہیں شارٹ کٹس مارتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے دیکھئے اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا نا حرام بیمانی چوری چکاری ان سب چیزوں سے لوٹ کے اس سب چیزوں سے کھلایا تو وہ آپ کے پاس وہ سارا ویسی نکل جائے گا آپ دیکھئے کبھی جمع کر کے نہیں رکھ سکتا ہوں اگر اس کے پاس رہے گا جمع بھی ہوتا ہے تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا تو ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے ہم انسان ہیں جانور نہیں ہیں ہم کو صحیح ہونا چاہیے ہم کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ماریں چھین لیں لوگوں کو بارہ سو روپے آٹھ سو روپے کے ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں ہم کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کے وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ ایک انسان کی زندگی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا لوترا ہوتا ہے پھر وہ انسانی فارم میں آتا ہے پھر وہ دنیا میں آتا ہے بے سہارا بے بس ماں اس کو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے پالتی ہے پھر وہ گرم سرد کا مقابلہ کرتا ہے اور بڑا ہوتا ہے چوٹے لگتی ہیں دھوپ ہے بارش ہے اور پھر ایک آدمی اس کو ایک پانچ سو روپے کے موبائل کے لیے اتنی تقودہ سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے اللہ استغفر اللہ آپ مجھے بتائیے یہ کیا جنون ہے میرے پاس نہیں پاس نہیں کیوں بھول گئے ہیں دیکھیں نا کیوں بھول گئے ہیں کہ ایک دن ایک دن اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جاؤگے کہاں تم آوگے تو تم میرے پاس نا اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو سب بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے اور قرآن میں ہے کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل آئیکوٹ قرآن کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل ایسے ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور اگر کسی ایک بے گناہ کی زندگی بچائی گوئے تم نے پوری انسانیت کو بچائی لیا کسی ایک بہت دیں ہم کما کسی ایک دیں